آج کے سبق میں آپ زیر کا قائدہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر کا قائدہ ہے یہ ہے اس کی علامت حرف کے نیچے آتا ہے اور اس کی آواز کو نیچے کی طرف حرکت دیتے ہیں کھینچتے ہیں اور اس کو عربی میں کسرا کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے ہو وہ مقصور کہلاتا ہے حمزہ زیر ای بازر بی تازر تی فازر تی جیم زیر جی حازر حی خوزر خی خوزر خی موسیقی بات زرگی وزرگی عین زرگی فزرگی قاف زرگی لان زرگی من زرگی نون زرگی وزرگی حاضرگی یازرگی اب آپ سب جواب دیں گے میں ہی دے کروں گا حمزہ زرگی سب جواب دیں بازرگی تازرگی جیمزرگی حاضرگی زازرگی سینزرگ سوادزرگ بازرگ وزرگ عائنزرگ فازرگ قافزرگ قافزرگ لانزرگ نونزرگ وزرگ یازرگ یہ تھی وہ آوازیں جو زیر کی ہیں اور جب حروف کے نیچے آتی ہیں تو ان کو اتنی ہی مقدار میں کھیچتے ہیں اب آئیے ہم زیر سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹ اور سی حرفی الفاظ کی بناوٹ آپ کو بتاتے ہیں عائنزر قافزر یہ بن گیا عیقی عیقی اب کسی ایک حرف کو آپ زیادہ لمبا کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا مثلا عیقی ہی کر دیا بلکہ دونوں کی آوازیں برابر مقدار میں ہوں عائقی عائقی فازر لانزر قویلی کیا بنا؟ شاباش عرازر دالزر ریدی کیا بنا؟ کیا بنا؟ سینزر عائنزر عائقی سیعی 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 کیا بنا؟ سیعی خوزر خی ویلزر خیذی 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 کیا بنا؟ شاباش یہ تھی زیر سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹ کی مثالیں اب زیر سے تین حرفی الفاظ کی بناوٹ ہم دیکھتے ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں حمزہ زیر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکل تو الف کی ہے لیکن میں حمزہ پڑھ رہا ہوں یہی شروع میں جو بات آپ کو بتائی تھی الف اور حمزہ ایک جگہ لکھا تھا یہاں آپ واضح طور پر سمجھ لیں کہ جب الف شکل میں آئے گا لیکن اس کے نیچے زیر یا زبر یا پیش آ جائے گا تو وہ حقیقت میں حمزہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے حمزہ بشکل الف کیا ہے؟ حمزہ بشکل الف حمزہ کب آتا ہے جب اس کے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر آئے گا تو وہ مدہ مد کی صورت میں اوپر کی طرف کھینچے گا وہ الف آئے گا بزاتے خود اگر اس پر جزم آ جائے گی یہ ساکن ہو جائے گا جزم وہ چیز ہے جو کہ حرکت کے بالمقابل ہوتی ہے سکون ہوتا ہے جہاں لہٰذا میں اس کو حمزہ کہہ رہا ہوں حمزہ بشکل الف ہے جی حمزہ زیر بازر لام زیر یہ بن گیا ای بی لی ای بی لی ای بی لی کیا بنا ای بی لی شاباش عائن زیر مین زیر دال زیر یہ بن گیا ای می دی ای می دی ای می دی کیا بنا ای می دی شاباش فازر فی آئن زیر لام زیر لی یہ بنا فیعی لی فیعی لی فیعی لی یعنی کسی حرف کو آپ لمبا نہیں کریں گے فیعی لی فیعی لی فیعی لی قوف زیر قوف زیر قی شاباش قوف زیر کو قا نہیں پڑ دینا وہ تو زبر کی آواز ہے ازر کے آواز ہے قوف زیر قی کیا قوف زیر قوف زیر قرب زیر ق Hel Zer یہ بن گیا قی دی ری 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 تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ نے اچھی طرح یہ بات سمجھ لی کہ جب کسی حرف کے نیچے زیر آئے تو نیچے کی طرف اس کو ایک انگلی کھولنے کے برابر کی آواز آپ کھینچیں گے اس کو اگر ذرا لمبا کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا مت بن جائے گا اور جتنی حروف زیر والے آئیں سب کی زیر کی آواز کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کے سب کو توفیق